تچ اور بہت ہی نیچ ارادے کے ساتھ میں نمبی نارائن صاحب سے ملنے ترینڈرم چلا گیا جس وقت میں ان سے ملا اس وقت جیسے مجھے کسی نے جوڑ سے چاٹا مارا ہو کیونکہ نمبی نارائن سے ملنے کے بعد مادہ ون آفٹر نمبی نارائن ایک الگی انسان بن گیا اس آدمی میں جو تیجس تھی اس کے چہرے میں جو رونک کے ساتھ جو درد تھا اس کے آنکھوں میں جو آسو تھے اور اس کے مطلب جو پریزنس اور اورہ تھا اس کو دیکھتے میں سمجھ گیا کہ یہاں کچھ گڑبر ہے اس انسان کو صرف اس سپائی کیس کے وجہ سے نہیں جانا جا سکتا ہے ان میں کوئی تو بات ہے جو ہم مس کر رہے ہیں پر یہ مجھ سے بڑے عدب سے ملے انہوں نے مجھ سے کہا مادہ ون صاحب میں آپ کی بچرے دیکھ چکا ہوں اور آپ بڑے اچھے ایکٹر ہیں میں آپ کا فین ہوں میں نے کہا بہت اچھا اور پھر ہم کیس کے بارے میں بات کرنا شروع کرے اور وہ اکدم آگ ببول آ ہو گئے ان کے ہونٹ کہاں پر رہے تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے الزام مجھ پر کیسے لگا سکتے ہیں یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں دیشترو ہی ہوں یہ کیس کو دیکھیں ہم کہاں تھے یہ عورت کہاں تھی یہ وہ بڑے گصے میں بات کر رہے تھے مطلب ان کے چہرے پر مطلب ٹھہراو ہی نہیں تھا میں نے کہا صاحب آپ اتنا گصہ کیوں ہو رہے ہو آپ کو تو مطلب نردوش ثابت کر دیا گیا کوٹ نے کہہ دیا کہ آپ نردوش ہیں اور انہیں کہا خاک پتا یار تجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کوٹ کو پتا ہے پر آج بھی آپ میرا نام گوگل میں ڈال کے دیکھو آتا کیا ہے اور وہ صحیح کہہ رہے تھے جب میں نے گوگل میں ان کا نام ڈالا تو آیا کہ اس رو سپائی کیس نمبی نیرائنن کہتا آج بھی میں سپائی ہوں میرے گھر پر مطلب لوڑے لڑکی نہیں دینا چاہ رہے اور میں نے کہا کہ یہاں بالکل صحیح بات ہے تو میں بھی ان کے باتوں میں آ کر بہک گیا میں بھی ان کے بہکاوے میں آ گیا ان کے ایموشن میں آ گیا اور پوری کیس میں نے سٹڈی کی اور سات مہینے لگا مجھے وہ سکرپ لکھنے کے لیے سات مہینی بات بھائی صاحب جب میں یہ سکرپ لے کر ان کے پاس گیا تو بڑے خوش تھے وہ پڑے نریشن سنے میں بھی بڑا نروس آ گیا تھا کیونکہ میں پہلی بار سکرپ لکھ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے مادھوان لیکن یہ جگہ جو ہے نا یہاں پہ آپ تھوڑے چک گئے کیونکہ اس وقت میں انڈیا میں نہیں تھا میں پرنسٹن میں تھا کروکو کے ساتھ میں نے کہا ایک منٹ آپ پرنسٹن کب گئے میں نے کہا یار میں تو پہلا آئی وی لیگ سینٹسٹو ہوں انڈیا سے میں پرنسٹن میں تھا کروکو کے ساتھ میں نے کہا آپ پروفیسر لوی جی کروکو کے ساتھ ہے آپ میں نے کہا ہاں میں نے کہا سر کیا بات کر رہے ہو آپ کیونکہ پروفیسر لوی جی کروکو ناسا کے سب سے سروس ریشت سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں وہ مون مشن کے جو ہے مائی باپ مانے جاتے ہیں ان کا اور آپ کا کیا لینا دینا کہتا ہے میں نے ان کے اندر دو میری تھیسس کی ہے دس مہنے میں میں یقین نہیں کر پایا کیونکہ پروفیسر کروکو کے ساتھ لوگ آٹھ آر دس دس سال میں تھیسس کر پاتے ہیں اور کوئی لوگ تو آج تک نہیں کر پائے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دس مہنے میں اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی کی سندگی کے بارے میں بات کرنا شروع کیا پرنسٹن فرانس جہاں پہ وہ بہتر سائنٹسٹ کو لے کر یہ پرٹنڈ کرتے ہوئے گئے ہیں کہ ان کو فرنچ نہیں آدھے لیکن تین سال سے فرنچ سیکھ رہے تھے وہاں پہ جاکر گدھا مزدوری کرنے کے لئے تاکہ وہاں پہ جو وہ لیکوڈ انجن بنا رہے تھے اس کے بارے میں وہ سیکھ پائے سکوٹلن میں جا کر ساز سو ملین پاؤنڈ کے سامان لے آنا یو ایس ایس آر جا کر ان سے لڑنا کیونکہ اس وقت یو ایس ایس آر ٹوٹ رہا تھا رشا نے ہمیں کرائی جو انجن دینے کا وعدہ کیا تھا جو وہ دے نہیں پا رہے تھے پیسے دینے کی بعد اور یہ تینوں مدراسی سائنٹسٹ وہاں چلے گئے وہاں پہ رشن کو دھرایا دھمکایا ان کو محیط کیا دن میں ان سے باتیں کرے تھے اور رات ہو رات پورل ائرلائن کو ملے پیسہ دیکھ کر انہوں نے کرائی جو انجن وہاں سے کیسے سمگل کر کے پاکستان انڈیا لائے میں نے کہا یار میں تو یہاں ایک چھوٹے سے جیمز بانڈ چیپ جیمز بانڈ کی فلم منانے آئے تھا یہاں تو آپ جیمز بانڈ کے باپ کے باپ نکلے یہ واقعہ میں سچ ہے کیا میں نے کہا میں نے آپ کے کتابوں کو پڑھا ہے پر یہاں پہ کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ سب کچھ سچ تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں نمبی نارائنس سے آپ بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو نہیں لگا تھے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے میں نے کہا سر آپ نے یہ سب کیا اور یہ وکاس انجن کہتا ہاں وکاس انجن میں نہیں بنائی ہے جیسے کہ ہم نے پکوڑا گھر پر بنایا میں نے پکوڑا گیا ہے میں نے کہا سر آپ نے پکوڑا گیا ہے کہ ہاں میرے مینٹور وکرم ہے سارا بھائی کہ نام پہ میں نے اس وکاس رکھا اس انجن کو نام دیا ہے اور میں نے بنایا ہے میں نے کہا سر آپ میں پچھلے ساتھ میں نے سب پھدو کی طرف سکرپ لکھ رہا ہوں آپ نے یہ بیچو بتایا کیوں نہیں ماندلہ برباد ہو گئے مرے ساتھ میں نے اور آپ کو لگا ہی نہیں کیا سب اس کی ذکر چیئے میں نے کہا کیا ذکر کروں انہوں نے مجھے تنکھوا دیا میں نے اپنا کام کیا اور اس دن میں جو جھٹکا لگا اسی وجہ سے مطلب جو میرے میں فیور اور جھنون چڑھا ہے کیونکہ اس وقت مجھے احساس ہو گیا کہ اس دیش میں نے دو قسم کے دیش بھکت ہوتے ہیں ایک وہ جو پوری ویرتا کے ساتھ بھارت ماتا کی جائے کر کے اپنی جان پر کھیل کے دیش کو بچاتے ہیں دیش کی سیوہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں گونگانا چاہیے یہ ان کی جو سیکریفائز ہے وہ سراکھوں پر پر ایک اور قسم کے دیش بھکت ہوتے ہیں جو ہر روز اپنے جان کو جھوکوں میں لگاتے ہیں ہر روز مطلب خطرہ مول لیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ان کے بارے میں کوئی کبھی نہیں جانے گا ان کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھے گا ان کے بارے میں کوئی سڑک ان کے نام کی کوئی سڑک نہیں ہوں گے اور ان کی سیکریفائز کو کوئی نہیں سہرائے گا اور جانے گا بھی نہیں اور ان میں سے ایک بڑے نام تھی ڈاکٹر نمبی نارائنن اور میں بخلا گیا میرے اندر مطلب ایک علیق عجیب سائی کے ایکسپریشن ہوں نہیں لگا میں نے کہا نمبی نارائنن صاحب یہ تو بہت غلط ہے کہ آپ کے بارے میں اور اس کیس کے بارے میں کوئی پچر بنائے کیونکہ آپ کی جو کانٹریبیوشن ہے آپ نے جو اس دیش کے لئے کیا اس کے بارے نرڈ جاننا مجھے لگتا ہے کہ یہ دیش کے ساتھ ایک دھوکہ ہے میں آپ کے لائف پہ پچر بنانا چاہتا ہوں اور میں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایک ایسی فلم بناوں گا جہاں پہ آپ کو میں مریادہ پورشتوم ٹھہراؤں گا آپ کے کوئی اوگڑ نہیں دکھاؤں گا آپ کو میں مطلب ایک دھم سیدھے سارے دودھ میں دھولے ہوئے انسان ہوں گے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ دیش نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تو میں اس ٹائپ کا فلمکر اور کہانی مرانے والا ہوں نہیں ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں اوگڑ کیا ہیں آپ کیاریکٹر فلوز کیا ہیں آپ میں ہیوانگیری کیا ہے آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جو انسان مطلب ڈر جائے آپ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ نے کسی عورت کے ساتھ سویا ہے کہ آپ نے افیر کی ہے بتائیے پچھتر سال کے ایک عمر انسان سے میں نے یہ ڈیریکٹ پوچھا دو وجہ تھی میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے ریاکٹ کریں گے عام طور پر کسی پچھتر انسان کے آدمی سے آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے چلو بھائی جا آپ اپنا تمیز سے بات کیا اگر ہو کیا بات کر رہے ہو پر نمبی نارائن صاحب ایک سیکنڈ کے لئے بھی جھچ کے نہیں انہوں نے کہا میرا افگون کے بارے جاننا چاہتا تو لو بتاتا ہوں اور انہوں نے جو اپنے کیارٹر فلاوز بتائے جو ان کی ہیوانگری تھی جو ان کے اندر جو مطلب کیا بتائیں ان کی جو بیڈ کوالٹیز تھی میں سن کر سن ہو گیا میں ڈر گیا میں نے کہا یہ انسان اتنا بے رہم کیسے ہو سکتا ہے اور میں نے ان سب چیزوں کو بٹورا ڈیڑھ سال مجھے اور لگے اس کرپٹ کو لکھنے کے لئے ان سارے آگون کے بارے میں میں نے اس پچر میں بتایا ہے کیونکہ مجھے لگا کہ جب تک یہ ہے وہ انہوں نے نہیں بتائے جائیں گے جب تک میں اس کو انسان نہیں بناوں گا تب تک ان کی جو اچیومنٹ ہے اس پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا اور ڈیڑھ سال بعد یہ سکرپ جب میں نے پھر سے لکھی اور میں نے شوٹنگ شروع کیا تب سے لے کر آج تک ہمارے سر سے یہ جنون نہیں اترا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ پچر کیوں بنایا ہے خاص کر کے دو وجہ ہیں ایک یہ کہ نمبنارہ نامک انسان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ صرف انڈیا میں نہیں کوئی بھی دیش میں لوگ اپنے سائنٹس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس سے بڑا جو ہے دیش کے ساتھ دھوکہ آپ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم فلم والے جو ہیں بڑے بڑے بجٹ پچر بناتے ہیں ہمیشہ سوطنطہ سنگرام کے بارے میں بتاتے ہیں اپنی فریڈم کے بارے بناتے ہیں مغل فائٹ کے بارے بناتے ہیں لیکن ایک اور چھیت رہے جہاں انڈیا سب سے مطلب جہاں انڈیا کے اچیومنٹ کو سرا جاتا ہے سراکھوں پر رکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے اور وہ ہے سائنٹس ان ٹیکنالوجی ہمارے آئی ٹی کے ہمارے جو انجنیئرز ہیں ہمارے آئی ٹی اور جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں جو ہمارے میڈیکل پروفیشنلز ہیں اور ہمارے راکٹ سائنٹس جو ہیں امریکہ اگر انٹرسٹیلر بناتا ہے انسپشن بناتا ہے اپولو تھرٹین بناتا ہے سٹیف جوبز کی فلم بناتا تو ہم کو لگتا کہ ہاں بھائی یہ امریکن میں یہ چھمتا ہے کہ یہ دنیا کو بچا سکے یہ بڑے سپر سٹارز ہیں انہی یہی لوگ جو ہیں ہمارے دنیا کو بچا پائیں گے پر سچ تو یہ ایسے دھوک کے بہاں پہ ہمارے یہاں ایسے ہیروز روچ پڑے ہوئے جن کے بارے میں ہم نہیں بات کرتے اور ان کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے بھائی صاحب کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم انٹیلیکچول کیپٹل کھو رہے ہیں ہمارے دیش کے اور یہ انٹیلیکچول کیپٹل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انجنئر کو یہ لگتا ہے کہ میں بڑھاؤں گا یہاں سے باہر جاؤں گا اور میں اپنا دیش کا نام باہر روشن کروں گا صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں شاید موقع نہیں مل رہا ہے پر ان سب لوگوں کو واپس لیانا ضروری ہے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے اور میں بالکل ناتک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جوڑے ہوئی ویسے جوڑے ہونے کے وجہ سے میں جانتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں اور بہت ہی جلدی بہت ہی شیگر آپ کے انمان سے بھی زیادہ شیگر انترکش میں جانا ہمارے لئے ضروری ہو جائے گا انترکش ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بننے والا ہے ہمیں ہی جا کر مون میں سیٹل ہونا پڑے گا ہم وہاں کے ایلیمنٹس کو شاید پرک کر ایسے ایلیمنٹس ڈھونڈنے پڑیں گے جو ہمارے ایلیمنٹری ٹیبل میں نہیں ہیں جس کے وجہ سے شاید ایسے دوائیں نکل جائیں جو ہمارے جو ڈیزیزی ہاں پہ ہیں جسے ہم ٹریٹ نہیں کر پا رہے اس کے کوئی حل نکل آئے ہمیں مارس جانا ضروری ہوگا کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جس انسان کی بس زمین تھی جس کے زمین پر اس کا قابو تھا کنٹرول تھا وہ راجہ تھا اس کے بعد جن لوگوں نے سمندر پر کنٹرول کر لیا وہ دیش کے سب سے مہر اور سٹرانگ نیشن بن گئے پھر دوز that control the skies in the air they started ruling the world and they were the most powerful نیشن but now it is space the final frontier جس کو کنٹرول ہوگا سپیس کے بارے میں جو سپیس کے بارے میں جالا جانے گا اور اس کا کنٹرول رکھ پائے گا وہی اس دنیا میں سب سے سر ویس نیشن رہے گا اور انڈیا میں یہ قابلیت ہے آپ لوگ شاید جانتے نہیں ہمارا جو منگل مشن ہم نے پورا کیا ہے جو پہلی بار ہم سیکسسفل ہوئے ہیں ایک اڈا کاس which is less than a Hollywood film جو باقی دیش 900 ملین 600 ملین خرچ کر کے 35 بار 75 بار کر کے گئے ہیں وہ اور ان کے پاس تین انجن تھے مارس جانے کے لئے liquid fuel solid fuel اور cryogenic انڈیا کے پاس صرف solid اور liquid fuel اور خاص کر کے وہ liquid fuel انجن جو نمبی نارہ نے بنایا اور اس انجن صرف دو انجن کے وجہ سے ہم پہلی بار میں ایک ایسے ساتلائٹ کو لے کر انترکش میں چھوڑ آئے جو ایک سال تک جاتا رہا مارس میں اور مارس میں آجا کر اس کو کیاپچر کر دیا وہ ہم اس لئے کر پائے کیونکہ ہمارے پاس پنچانگ تھی پنچانگ کے وجہ سے ہم یہ تائے کر پائے کہ کون سے دن کتنی بجائے کتنی سیکنڈ کتنی میلی سیکنڈ میں ہمارا راکٹ لانچ کرنا چاہیے تاکہ انترکش میں جا کر جو ہمارا سیلسٹرل میپ یہ بتاتا ہے کہ مون کی گراویٹی کہاں پر ہے ساتن کی مون کی گراویٹی کہاں ہے سن کے ریس کے گراویٹی کے وجہ سے کون سا اثر پڑے گا ہمارے سیٹلائٹ جو کی چالیس جار کلومیٹر کیونکہ شاید ہم ہم کو لگتا ہے کہ یہ سب ممکن نہیں ہے صرف امریکا میں یہ پاسبل ہے اسی وجہ سے میں نے یہ فلم بنایا